بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بغداد کی اندر ایک ولی اللہ تھا اس ولی اللہ کا پورے کا پورا بغداد مرید تھا لیکن بغداد کی اندر ایک تاجر رہتا تھا جو اس ولی اللہ سے نفرت کرتا تھا اور ہر وقت اس ولی اللہ کو تنقید کا نشانہ بناتا اس تاجر کو جہاں چند لوگوں میں اس کے خلاف بولنے کا موقع ملتا یہ اپنی بڑھاس نکالتا لیکن پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد وہی تاجر اس ولی اللہ کا مرید بن گیا لوگوں نے اسے پوچھا کہ تم پہلے اس پر اتنی تنقید کرتے تھے تم اسے سخت نفرت کرتے تھے اور پھر تمہیں اس کی ایسی کس ادا نے متاثر کیا جس کی وجہ سے تم اس کے غلام بن گئے اس نے کہا جس ولی اللہ کا پورے کا پورا بغداد مرید تھا وہ آدمی جب مسجد میں نماز پڑھنے آتا تو بغیر وضو کیے ہی نماز پڑھنے شروع ہو جاتا حتیٰ کہ بعض دفعہ میں نے اسے کھیتوں میں سے پشاب کر کے نکلتے ہوئے دیکھا تھا چلا جاتا میں نے کئی دفعہ امام صاحب کو بھی اور دیگر نمازیوں کو کہا کہ تم اس کو اپنا پیر مانتے ہو لیکن یہ تو صرف فرض ادا کر کے چلا جاتا ہے نہ ہی سنت ادا کرتا ہے اور نہ ہی نفل پڑھتا ہے پھر یہ پیر کیسے ہوا میں نے اسے کئی دفعہ خود بھی کہا اے بزرگ آپ فرض نماز پڑھتے ہیں نہ ہی سنت پڑھتے ہیں اور نہ ہی نفل ادا کرتے ہیں پورا بغداد آپ کا مرید ہے مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آتی آخر آپ نے اتنی جلدی کہاں جانا ہوتا ہے اور آپ مسجد میں آ کر وضو بھی نہیں کرتے ہیں لیکن وہ ہمیشہ خاموش ہو جاتا ایک دن اس تاجر نے سوچا کہ آج میں اس راز سے پردہ اٹھا کر رہوں گا چاہے اس کے لیے مجھے اپنی سنت اور نفل بھی قضا کیوں نہ کرنے پڑے معمول کی طرح وہ بزرگ مسجد میں آیا اور فرض پڑھنے کے بعد مسجد سے چلا گیا پیچھے پیچھے وہ تاجر بھی اس کے پیروں کے نشان پر چل پڑا اور اس نے سوچا کہ آج اس راز سے پردہ اٹھا کر ہی رہوں گا وہ بزرگ تاجر آگے اور وہ تاجر اس کے پیچھے پیچھے وہ ولی اللہ مسجد سے نکل کر سیدھا گوشت ولی دکان پر گیا اور گوشت خریدنے لگا جب اس تاجر نے دیکھا تو دل ہی دل میں کہنے لگا کہ جس کو پورا بغداد پیر مانتا ہے وہ آدمی نماز کو ترک کر کے یہاں کھانے کے لطف لینے آیا ہے پھر اس کے بعد اس نے پکا ہوا بھنا ہوا گوشت خریدا اور ساتھ میں کچھ روٹیاں خریدی اور دوبارہ نانبائی کے پاس چلا گیا پھر اس تاجر نے دل میں سوچا کہ پورے بغداد کی اندر تو لوگ روکی سوکھی روٹی کھاتے ہیں لیکن یہاں یہ جناب تو بھنے ہوئے گوشت کے ساتھ گرما گرم روٹیاں کھا رہا ہے اور لوگ اس کو ولی اللہ مانتے ہیں آخر اس کے پیچھے ماجرہ کیا ہے تھوڑی دیر گزری اس آدمی نے پھر بھنا ہوا گوشت خریدا بعد میں تندور والے سے روٹیاں خریدی اور وہ ولی اللہ جنگل کی طرف نکل پڑا وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ شاید یہ جنگل میں جا رہا ہے تاکہ لوگ اسے آبادی میں کھانا کھاتے ہوئے دیکھ کر اس سے لوگوں کا اعتبار نہ اٹھ جائے اس لیے جنگل میں جا کر اکیلا بیٹھ کر اس کھانے سے لطف اندوز ہونا چاہتا ہے وہ تاجر اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر دیکھتا ہوں کہ یہ آگے کیا کرتا ہے وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے چلا گیا اور ولی اللہ آگے تھا جنگل میں سے گزرنے کے بعد آگے سے ایک کچھی آبادی آگے کچھی آبادی میں وہ ولی اللہ داخل ہوا اور ایک جنپڑی کے دروازے پر جا کر کھڑا ہوا کنڈی کھولی اور اس کے اندر چلا گیا وہ تاجر بھی اس کے پیچھے تھا اب وہ تاجر چھپ کر دیکھنے لگا کہ آخر اس جنپڑی کے اندر کون ہے جب اس نے چھپ کر دیکھا تو اس کے پیروں تلے زمین نکل گئے اس جنپڑی کے اندر ایک اسی سالہ بوڑا بزرگ فالج زدہ بیٹھا ہوا تھا اس کے موں سے رال ٹپک رہی تھی اس ولی اللہ نے اپنے سر سے پگڑی اتاری اس کے موں پر پانی سے صاف کیا پیالے میں پانی ڈالا اس کا موں دھونے کے بعد خود اپنے ہاتھوں سے نیوالا توڑ توڑ کر کھلانے لگا جب یہ تاجر نے سارا ماجرہ دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اور سوچنے لگا کہ یہ آخر بوڑا بزرگ کون ہے اور یہ بزرگ نماز قضاء کر کے میں تو سمجھا کہ یہ خود لطف اٹھا رہا ہے آخر یہ اس کی خدمت کیوں کر رہا ہے تھوڑی دیر گزری کھانا کھانے کے بعد اس بوڑے بزرگ نے کہا بیٹا آج مجھے پورے چودہ سال گزر چکے ہیں اور تم ہر روز اسی طرح میرے پاس آتے ہو اور میری خدمت کرتے ہو میں تو لاچار ہوں بوڑا ہوں کب تک میری سانسیں چلنی ہیں آخر تم کب تک میری اسی طرح خدمت کرتے رہو گے تو اس ولی اللہ نے کہا بابا جی آپ فکر نہ کریں یہ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ مجھے اللہ کی عبادت اور میری تصویح کو دیکھ کر لوگ میرے مورید بن گئے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی خدمت کرنے سے ہی یہ سب کچھ مجھے ملا ہے اس بابا بوڑے بزرگ نے ولی اللہ کو دعائیں دی اور جیسے ہی وہ باہر نکلا وہ تاجر اس ولی اللہ کے قدموں میں گر گیا اور کہا حضور آپ مجھے معاف کر دے میں آپ کا مورید بن گیا ہوں میں نے آپ کو بہت غلط سمجھا میں آپ پر تنقید کرتا تھا کہ فرض کے بعد آپ سنت اور نانفل ادا کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور ایک ولی اللہ کا یہ کام نہیں ہو سکتا اس لیے میں آپ پر تنقید کرتا تھا لیکن اس کے پیچھے کیا ماجرہ تھا یہ آج مجھے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر سارا پتا چل گیا دوستو وہ بزرگ ولی اللہ کوئی اور نہیں تھا بلکہ حضرت بشرحافی رحمت اللہ علیہ تھے یہاں آپ کو حضرت خاجہ مہینو دن چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کا اپنے مرید کے ساتھ محبت کا ایک انوکھا واقعہ بھی سناتے چلیں واقعہ کچھ اس طرح کا تھا کہ حضرت خاجہ مہینو دن چشتی اجمیری صاحب جب نئے نئے اجمیری شریف میں آئے تو اپنے کپڑے کا خیمہ لگا کے اس پہ رہتے تھے تو ایک نوجوان جو باہر رہتا تھا وہ تھوڑی عرصے کے لیے اجمیر آیا کچھ دنوں کے لیے پڑھائی سے فارغ ہو کے اجمیر میں رہنے والا تھا لیکن تھوڑا سا دور رہتا تھا جب وہ نوجوان اکثر کسی کام سے اثر کی نماز کے بعد وہاں سے گزرتا تو خاجہ اجمیری پر اس کی نظر پڑتی تو یہ حیران ہو جاتا کیونکہ خاجہ صاحب اثر کے بعد اکثر بیٹھ کے رویا کرتے تھے نوجوان بڑا سادہ تھا بچپن میں والد فوت ہو گئے صرف ماں ہی ماں تھی ایک دن امہ سے جا کے کہنے لگا یہ مسلمانوں کا ساتھی روتا کیوں ہے امہ کہنے لگی مجھے کیا پتا بچہ کہتا ہے میرے اندر تجسس بڑھ گیا کہ بابے سے پوچھوں کہ تو کیوں روتا ہے پانچ دس مرتبہ جب وہ بازار سے یہی دیکھتا ہوا گزرا تو ایک دن بے چین ہو کر سیدھا کمرے میں چلا گیا حجرے میں گیا تو کہا بابا کیوں روتے ہو کہنے لگے مجھے اپنے شیخ کی یاد آتی ہے اس نوجوان نے کہا میں سمجھتا تھا کہ رونا صرف دکھوں میں آتا ہے شیخ کی یاد آتی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت ہمارے گھر آئے نہ اور حضور نے فرمایا ابو بکر چل تونے میرے ساتھ مدینہ جانا تو میں نے جناب صدیقہ اکبر کو روتے ہوئے دیکھا تب مجھے پتا چلا کہ محبت میں بھی رونا آتا ہے محبت میں بھی رویا جاتا ہے فرماتے ہیں خاجہ اجمیر سے وہ نوجوان کہنے لگا بابا پیار میں بھی رویا جاتا ہے کہا ہاں کہنے لگا میں نے بھی آزمانہ ہے آپ فرمانے لگے دو شرطیں ہیں ایک یہ کہ کلمہ پڑ دوسرا میرا مرید ہو جا رونا بھی آئے گا حضرت اجمیری کہتے ہیں اس طرح کر لے کہنے لگا میں امہ سے پوچھ لوں گا امہ کے پاس گیا تو امہ کہنے لگی بیٹے میں تجھے جانتی ہوں تیرے دل میں جو بات بچپن سے آ جاتی ہے نا پھر وہ نکلتی کوئی نہیں تو اس طرح کر لے جس طرح بابا کہتا ہے اس لیے کہ تُو نے پیچھے تو ہٹنا نہیں جا کے مرید ہو گیا کلمہ پڑ لیا اب بابا جی کہتے ناشتہ بھی میرے ساتھ کرنا ہے شام کا کھانا بھی اور فجر کی سیر میں تُو میرے ساتھ جائے گا اب چند مہینے جب گزر گئے پوری لاؤ لگ گئی تو بابا کہنے لگے بیٹے تیری تین چھٹیاں ہیں تین دن تُو نے مجھے ملنے نہیں آنا بلکہ تین دن کے بعد آنا اس نے کہا مسئلہ ہی کوئی نہیں اسے پرواہ ہی نہیں تھی نہ پتا ہی تھا تو وہ چلا گیا گھر میں صبحوں سے شام تک رہا شام کو اممہ نے روٹی دی تو تین روٹیاں کھایا کرتا تھا اب ایک لکمہ بھی نہ توڑا جائے اممہ کہتی بیٹا خیر ہے نوجوان نے کہا کوئی بات نہیں کوئی اندر کمی ہے کسی چیز کی کوئی خبر نہیں پتا کوئی نہیں خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ کا وہ مرید اممہ بار بار پوچھتی لیکن کوئی بات ہو تو بتائے نہ کچھ نہیں اممہ کوئی بات نہیں بڑی مشکل سے شام ہوئی روشنی غائب ہو گئی اندھیرہ جو چھایا ساری دنیا بستر پر لیٹ گئی تو اس نے اٹھ کے چھت پر ٹہلنا شروع کر دیا بچہ نہ سوئے تو اممہ کیسے سوئے اممہ بھی چھت پہ آئی کہا بیٹے کیا بات ہے کہا ماں پتا کوئی نہیں کوئی میری نیند اڑا کے لے گیا ہے بیٹے تُو نے روٹی بھی نہیں کھائی اممہ کوئی نہیں پتا جب بارہ بجے کے بعد کا وقت آیا تو پھر ہلکے ہلکے آنسوں نکلے اور جب سہری چمکی تو دھاڑے مار کے رویا بیٹے کیا ہوا اممہ میں نے بابا جی کے پاس جانا ہے اسے کہیے مہربانی کرے میں یہ جدائی برداست نہیں کر سکتا میرے بس کا روگ نہیں اب نہیں رہ سکتا فجر کی نماز پڑھ کے اممہ سیدھا خاجہ اجمیری کے پاس گئی کہنے لگی مہربانی کرو تو بابا جی کہنے لگے اس سے کہیے ابھی تو ایک دن گزرا ہے ابھی تو وقت بڑا پیچھے ہے ابھی ٹائم باقی ہے بس اگلے دن کی جو شام ہوئی تو ماں کے قدموں میں گر گیا کہنے لگا خدا کا واسطہ ان سے کہو میرا نہیں گزارا ہوتا اب اگر اس کی دید کا نشہ نہ ملا تو مر جاؤں گا حضرت حجویری رحمت اللہ علیہ کے پاس اممہ روتی ہوئی آئی کہنے لگی بابا مجھے نہیں بتا تیرا اس کا کیا رشتہ ہے میں تو ماں ہوں اس کی آنسو گرتے ہیں تو میرا کلیجہ پیستا ہے وہ جب روتا ہے تو میری جان نکلتی ہے مہربانی کر کے اسے دید کا نشہ دے دیجئے مجھ سے اس کا یہ حال دیکھا نہیں جاتا تو آپ فرمانے لگے ماں تو عویس کرنی کی ہو تو میرے رسول دیدار بنا کر دیتے ہیں تو ماں بان کی آئی ہے فرمایا اسے جا کہے آجا اب وہ وہاں سے نکلا تو دوڑ لگا دی اور آ کے کھڑا ہوا تو حضرت عجویری مریدوں کو سبق دے رہے تھے کتاب کھلی ہوئی تھی بات ہو رہی تھی مریدوں کے ساتھ مریدوں کے ساتھ گفتگو ہو رہی ہے آ کے کھڑا ہو گیا ایک نظر یوں اٹھائی تو دروازے پر پڑی دیر سے کھڑا ہے یہ نظر اٹھائی اس کی طرف دیکھا بس دیکھا ہی تھا کہ وہ داڑے مار مار کے رونے لگا تو حضرت عجویری نے مسکرا کے ایک جملہ کہا فرمایا پتا چل گیا محبت میں بھی رونا آیا کرتا ہے پتا چل گیا دوڑ کے قدموں میں آیا تو پھر لوگ کہتے ہیں وہ آیا تو وانسو حضرت عجمیر کے بھی نکل پڑے فرمانے لگے بیلی ساری رات سویا نہ کہا حضور نہیں فرمایا میں بھی نہیں سویا تو اگر بیدار تھا تو کال شام روٹی تو نے نہیں کھائی حضور نہیں کھائی فرمایا میں نے بھی تو کوئی نہیں کھائی یہ محبت دو طرفہ ہوتی ہے یک طرفہ نہیں تھوڑی ہوتی ہے اگر تو نے کھائی نہیں تو میں نے بھی کب کھائی میرے بھائی ہمارے شیخ نے مریدوں کا محبت نبانہ سے کھائی یہ تھی حضرت خاجہ موینو دنچشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کی اپنے مریدوں سے محبت ناظرین اکرام آپ کو حضرت خاجہ موینو دنچشتی عجمیری صاحب کا دوسرا دلچسپ واقعہ سناتے ہیں کہ کس طرح ایک تاجر کو آپ کا جو آپ کا گستاغ تھا اور آپ نے چند لمحوں میں اس کو اپنا مرید بنا لیا واقعہ کچھ اس طرح ہے کہ حضرت خاجہ قطب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت موینو دنچشتی عجمیری رحمت اللہ علیہ کی خانکہ میں بیٹھا تھا اچانک ایک تاجر ایک دنیا دار شخص آیا حضرت خاجہ موینو دنچشتی کے سامنے بیٹھے ہوئے آپ کے ایک مرید شیخ علی جس کا نام تھا اس کی طرف وہ تاجر تیجی سے بڑا اور شیخ علی کا گیریبان بکڑ لیا میرے پیسے کب دوگے اور کتنے وعدے کروگے لاؤ میری رقم واپس کرو حضرت خاجہ موینو دنچشتی رحمت اللہ علیہ ساری صورتحال سے بے خبر تھے جلدی سے اٹھے اور اٹھ کر اس تاجر سے کہا اے نوجوان بات کیا ہے حضور بہت عرصے سے آپ کے اس شیخ علی نے میری رقم دینی ہے اور وہ واپس نہیں کرتا خاجہ صاحب نے شیخ علی کی طرف دیکھا اور فرمایا یہ معاملہ کیا ہے عرض کی حضور میں غریب ہوں کمزور ہوں تنگ داست ہوں قصدن ایسا نہیں کر رہا اس سے کچھ محلت لے چکا ہوں وہ ختم ہوئی اب اور محلت کا سوالی ہوں اور مجھے یہ محلت دینے کو تیار نہیں خاجہ آجمیر علی رحمہ نے اس تاجر کی طرف دیکھا اور فرمایا غریب ہے مجبور ہے اس وقت تنگ داست ہے اس کو کچھ محلت دے دے یقیناً تمہاری رقم لوٹا دے گا اس نے حضرت خاجہ علی رحمہ اللہ کے ساتھ بھی توہین آمیز لہجہ اختیار کیا خاجہ قطب الدین رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے لوگ وہاں بیٹے تھے ان سب کی طرف جب شیخ علی دیکھتے تو کم زور پڑتے روتے میرے پیر بھائیوں کے سامنے جا کر سر عام لوگوں میں میری اتنی رسوائی کارڈ ڈالی خاجہ آجمیر نے اپنے اس مرید کی آنکھوں میں جب آنسو دیکھے تو بڑا ہی دل نرم ہوا اس کو کہا کچھ محلت دے دیں اس نے کہا نہیں مجھے تو ابھی اپنی رقم چاہیے خاجہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے زمین پر چادر بھی شاہی چند سکھے جیب سے کیا نکالے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھرے خزانوں سے دولت عطا فرما دی سبحان اللہ یہ تمہاری رقم اٹھاؤ اور لے جاؤ تمہیں فقیروں کو اس طرح رسوہ نہیں کرنا چاہیے تھا تمہیں خانقہ میں بیٹھے ان سادہ اور کمزور لوگوں کے ساتھ یہ رویہ نہیں رکھنا چاہیے تھا یہ کہا ہی تھا کہ اس شخص نے پیسے اٹھانا شروع کیے اور اٹھاتے اٹھاتے جب اس کی نظر زیادہ مال پہ پڑی تو کوئی زیادہ سکھے بھی اٹھا لیے ذرا نظر بچا کے دیکھتا ہے کہ خاجہ صاحب دیکھ تو نہیں رہے کوئی زیادہ رقمت ہائی اور وہ چلتا بنا حضرت خاجہ علی رحمہ نے شیخ علی کو تھپکی دی فرمایا اللہ نے تمہاری عزت رکھی اور ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھنا جب بھی بروسہ کرنے کو دل ہو جب بھی کسی طرف سہارہ ڈھونڈنے کا دل ہو تو یہاں خدا کی طرف دیکھنا محمد مصطفیٰ کی طرف دیکھنا یہ کیا درویشوں کا کام ہے کہ وہ دنیا داروں سے پیسے لے اور دنیا داروں کے ساتھ معاملات کرے تمہاری رہبر اچھی نہیں لیکن اللہ نے تمہارا وقار رکھا خاجہ قطبو دین کہتے ہیں بات تو ختم ہو گئی لیکن شیخ علی کے چہرے پر کئی دنوں تک افسردگی رہی وہ ان سب کو پلٹ پلٹ کر دیکھتے جن کے سامنے آکے اس تاجر نے گریبان پکڑا تھا تو بیچاروں کی طبیعت بھی گڑتی دل پہ افسوس ہوتا اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا میری غریبی کا یوں مزاک نہ اڑاتا کہتے ہیں چند افتے گزرے تو اس تاجر کو ہم نے دوبارہ خاجہ صاحب کی خانکہ میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا لیکن اب کے وہ بڑا ہی پریشان آیا اب کے وہ بڑا ہی افسردہ آیا اب کے وہ آیا تو کانپتا تڑپتا آیا چادر بڑی سی اوڈ رکھی تھی آتے ہی حضرت خاجہ کی خدمت میں بیٹھا تڑپ کے رونے لگا کہنے لگا اجمیر کے بادشاہ بھول گیا تھا موافی ہو سکتی ہے غلطی ہو گئی تھی درگزر کا سوالی بن کے آیا ہوں ادائے رسول ہندو الولی غریب نواز رحمت اللہ علیہ فرمانے لگے پہلیاں نہ بزو جو بات ہے اس کو کھول کر بیان کرو فقیر تیری ہر بات سننے کو اور درگزر کرنے کو تیار ہے اس نے اپنا ہاتھ چادر کے اندر سے نکالا تو کہنے لگا یہ حرکت کرنا چھوڑ گیا ہے ایسے کہ جیسے اندر کوئی زخم ہو گیا ہے اور یہ ہاتھ اٹھتا بھی نہیں ہے حضور تکلیف میں ہوں ازمائش میں ہوں دراصل یہ تھا کہ میں نے وہ سکھے اٹھاتے اٹھاتے آپ سے نظر بچائے کچھ زیادہ سکھے اٹھا لیے تھے میں نے آپ کی دولت کو ناجائز حاصل کر لیا تھا تو حضور اس سبب سے میرے ساتھ یہ حادثہ ہو گیا مجھے اتنے سکھے لینے چاہیے تھے جتنے میرے بنتے تھے میں نے ناجائز پیسے خاجہ جمیر سے لے لیے خاجہ جمیر فرمانے لگے دنیا دار ہے نا تو ابھی تک دنیا داری میں ہی اڑا ہوا ہے تو دنیا دار ہے تو ابھی تک تیرا خیال سکھوں میں پیسوں میں ڈھیلوں میں اور اشرفیوں میں اڑا ہوا ہے فرمانے لگے مجھے پتا تھا تو زیادہ اٹھا رہا ہے لیکن فقیر کے پاس جو خزانہ ہے وہ اس کی ذات کے نہیں وہ رب کریم کے دی ہوئے ہیں اللہ کے خزانوں میں سے کوئی لے گیا تو لے گیا لیکن تو کیا سمجھتا ہے کہ زیادہ سکھے اٹھانے کی وجہ سے تیرا ہاتھ حرکت کرنا بند ہوا ہے تو نے ایک فقیر اور ایک درویش کو بھرے مجمع کے اندر رسوہ کر ڈالا تھا تیرا زیادہ پیسے لینے کی وجہ سے ہاتھ کمزور نہیں پڑا بلکہ وہ جو تو نے اس غریب کے گلے میں ہاتھ ڈالا تھا اور اسے رسوہ کر ڈالا تھا تو کیا سمجھتا ہے وہ لاوارس ہے اگر وہ کمزور تنگ دست ہے ان کمزوروں کا بھی وہی رب ہے کہنے لگا حضور سوالی ہوں فرمایا اٹھ کے جا اور بڑے مجمع میں جا کے ایک دفعہ اس درویش سے معافی مانگ مجھے امید ہے عرص کا رب تیرے سارے گناہ معاف فرما دے گا ایک دفعہ معافی مانگ لے جا سوال کر لے وہ شیخ علی کے سامنے آکے کھڑا ہوا اور کہنے لگا اگر آپ معاف کر دیں تو میری تکلیف دور ہو جائے گی شیخ علی کی آنکھوں میں چھم چھم آنسو برسے کہنے لگا آپ نے معاف کیا نہیں کہنے لگا تو تاجر ہے تو دنیا دار ہے تیرے دل میں پتہ نہیں کیا تصور ہے میں نے تو معاف کرنا ہی ہے اس لیے کہ نہ میں تاجر ہوں نہ میں زمیدار ہوں اور نہ میں دنیا دار ہوں میں تو غریب نواز کا ماننے والا ہوں میری مجبوری ہے کہ جس شخص کا میں نوکر ہوں نہ اس نے سکھایا ہی معاف کرنا ہے اس کے در میں رہتا ہوں انہوں نے در گزر کرنا سکھایا ہے ادھر جب معافی ہوئی تو خاجہ نے تھپکی بھی دی دعا بھی فرمائی رب کریم نے شفا عطا فرما دی سبحان اللہ تو خاجہ ازمیر کہنے لگے میاں جا تیری تندستی ہو گئی چلا جا وہ کہنے لگا حضور اب کس نے جانا ہے اب تو میں تیری دہلیز پہ جاڑو دیا کروں گا یہ ہاتھ جو تیری دعا کی برکت سے شفا یاب ہوا ہے ازمیر کے والی اب میں یہاں جاڑو دوں گا اب میں یہاں نوکری کروں گا اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ اللہ والوں کی بڑی شان ہوتی ہے ایک دفعہ سلطان صلی اللہ علیہ کی ریایہ میں اسکندریہ کے ایک چھوٹے سے تاجر مسلمہ ابن احد نامی آدمی کی دکان مکمل طور پر جل کر راک ہو گئی اس دکان میں موجود ہر چیز سڑ کر دھوان بن گئی ہر طرف راک ہی راک تھی اور صرف دیواریں جلتی رہ گئیں جب آگ بجائی گئی تو لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے لوگوں کا جمع غفیر امڈ آیا تاکہ اس کو تسلی دیں سب حیران تھے کہ وہ مسکرا رہا تھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں اور ایسے محسوس کروا رہا تھا کہ جیسے اس کا واحد ذریعہ معاش نہیں جلا تھا لوگوں نے اس سے پوچھا مسلمہ ابن احد تمہیں کیا ہوا ہے ہم آپ کو مسکراتے ہوئے دیکھ رہے ہیں حالانکہ آپ پر بڑی مسیبت آئی ہے اگر ساتھ پوچھیں تو ہمیں ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے آپ کے اوپر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہو کیا آپ نے اپنا دماغ کھو دیا ہے اس نے جواب دیا میں کیوں غمگین ہوں جبکہ مجھے یقین ہے کہ اگر میں اللہ کی قضاء و قدر پر راضی رہوں گا تو اللہ مجھے اس سے بھی بہتر عطا کرے گا میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا ہے اور ہر حال میں اللہ کا شکر گزار ہوں دو افتے بعد لوگ ایک بڑی اور نئی دکان دیکھ کر حیران رہ گئے جو ہر قسم کی اشیاء سے بھری ہوئی تھی لوگ قریب گئے تاکہ دیکھیں کہ یہ بڑی دکان کس کی ہے انہوں نے مسلمہ ابن احد کو دکان کی اندر نماز پڑھتے ہوئے پایا لوگوں نے کہا یہ کیسے ہوا ابھی دو افتے پہلے آپ نے اپنی پرانی دکان کھوئی تھی اور یہ سب پیسہ کہاں سے آیا کیونکہ ہم آپ کو جانتے ہیں کہ آپ کے مالی حالات بہت تنگ ہیں تو مسلمہ ابن احد مسکر آیا اور کہا کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ اللہ نے جو مجھ سے لیا اس سے بہتر مجھے عطا کرے گا اللہ کی قسم اس نے اپنی عطاعت سے مجھے حیران کر دیا جمعہ کی صبح وہ میرے پاس اپنے بچوں کے کھانے کے پیسے بھی نہیں تھے میری بیوی نے کہا کہ وہ اپنی بہن سے قرض لینے جا رہی ہے وہ گئی اور ایک منٹ کے بعد کچھ پیسے لے کر واپس آ گئی میں نے وہ پیسے لیے اور مچھلی کے بازار چلا گیا میں نے ایک مچھہرے کو ایک چھوٹی سی مچھلی ہاتھ میں لیے دیکھا وہ لوگوں سے تین سو دینار میں اسے خریدنے کے لیے التجا کر رہا تھا یہ قیمت مچھلی کے لیے مناسب نہیں تھی اور کچھ لوگ صرف سو دینار ہی دے رہے تھے میں اس کے قریب گیا اور پوچھا آپ اس کو اتنی زیادہ قیمت میں کیوں بیچ رہے ہیں اس نے جواب دیا میری بیٹی بیمار ہے اور میں نے سمندر سے صرف یہ مچھلی حاصل کی ہے اور مجھے اس وقت پیسوں کی بہت ضرورت ہے تاکہ میں مکمل دوا خرید سکوں میں نے یہ سن کر اس کے حال اور حالات پر افسوس کیا اور کہا میں اسے اللہ کی راہ میں صدقہ کے طور پر لے لوں گا میں نے اسے تین سو دینار دیئے اور مچھلی لے لی پھر میں گھر واپس آیا اور اپنی بیوی سے اس مچھلی کو پکانے یعنی تیار کرنے کو کہا پھر میں جمعہ کی نماز پڑھنے گیا جب میں مسجد سے واپس آیا تو میری بیوی نے کہا دیکھو مچھلی کے پیٹ میں کیا ملا ہے یہ نو خوبصورت پتھر ہے میں نے انہیں دیکھا اور کہا واقعی یہ خوبصورت ہے ہم انہیں سنبھال کر رکھیں گے دو دن بعد میری بیٹی اور اس کا شہر ہمیں ملنے آئے میں نے وہ پتھر نکالے اور اپنے داماد کو دکھائے اس نے انہیں دیکھا اور کہا یہ پتھر نہیں ہے یہ بہت قیمتی موتی ہیں ان کی قیمت بہت زیادہ ہے آپ بہت امیر ہو جائیں گے میرے داماد نے تاجروں اور ماہرین سے رابطہ کیا اور میں یقین نہیں کر سکتا تھا وہ انہیں خریدنے کے لیے مقابلہ کر رہے تھے میں نے صرف تین بیچے اور چھے موتی باقی رکھے اللہ نے میری مدد کی اور میں نے جو کچھ کھویا تھا اس کا عوض دے دیا اگلے دن میں اس مچہرے کو تلاش کرنے بازار گیا تاکہ اللہ کے فضل سے اسے بھی کچھ دے سکو لیکن میں نے اسے نہیں پایا جب بھی مچھلی والوں سے اس کے بارے میں پوچھا تو ہر کسی نے کہا کہ ہم یہاں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتے تب میں نے سمجھا کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک توفہ تھا جو اس آدمی کی شکل میں آیا تھا یہ واقعہ پوری مصر سلطنت کی اور حتیٰ کے سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں تک جب پہنچا تو ہر سننے والے شخص کے ایمان کو تازہ کر دیتا اس میں کوئی دور آئے نہیں کہ حالات جیسے بھی ہوں لیکن آپ صرف جب اللہ صحیح مانگتے ہیں تو اللہ تعالی اس جگہ سے وسیلہ پیدا کر دیتا ہے جہاں انسان کی سوچ پہنچنا تو دور کی بات ہے انسان کا گمان بھی نہیں پہنچ سکتا